بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نحبدو و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انا انت علیہم غیر المخدوب علیہم ولا دولین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لصدری ویسر لامری واہلو لغدت من لسانی افقاہو قولی اللہم آرین الحق حقا وارزخنا اتباعو اللہم آرین الباطل باطل وارزخنا اتجت نامه وصل اللہ ولاخر خلقه محمد والا آلہ وصحابه اجمعین برحمتی کا یا ارحم الرحمن والحمد للہ رب العالمین اللہم کو توفیق اتبا فرما کہ آپ کے کلام کو پڑھیں سمجھیں عمل کریں خوران کے خوخ خدا کریں اس میں جو دشواریاں رہی ہیں اس کو دور کر دیجئے ہمارے ذہنوں کو کھول دیجئے شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھئے رمضان میں چلاوت کی توفیق اتب فرمائیے فہم اتب فرمائیے فہم اتب فرمائیے فہم ہمارے لئے آسان بنا دیجئے وآخر الدعوانان الحمد للہ رب العالمین so we had finished 18 i think was number 18 and i told you about the groups yeah it's in suratul ambiya what group is it what is the first group i think while doing 16th i told you yeah here sir 15 تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہے اور پھر 16 سے 29 تک توحید کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور سب چیزیں that's very good اب اس کے بعد اور ایک group میں 30 سے 50 خالی لکھ کے رکھ رہو اپنے تلاوت کے دوران میں اس کے نبوت کی تصدیق فرمانے کے بعد توحید کی تعلیم دینے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ 30 سے 50 تک کی جو عیتیں ہیں اس میں اپنے جتنی نشانیاں اس دنیا میں ہم کو نظر آتی ہیں رات کا دن کا آنا بہت پوری قرآن بھراو ہے اسی نشانیوں سے اناج کا پھل کا امنا قریضہ کا انتظام پانی کا انتظام یہ نشانیوں کا ذکر عام طور پر قرآن کا مزاج ہی ایسا ہے کہ جہاں پر تعلیم کوئی بات انسٹرکشنز دیے جاتے ہیں توحید رسالت کے بارے میں یا احکام کے بارے میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے سمجھو کہ اس کا پیدا کرنے والا ایک ہے اور وہ انبیاء کے ذریعے اپنا میسیج پھیشتا ہے تو وہ اس کے بعد کا گروپ ہے لیکن آج ہم بہت جتنا کم ہو سکا کر کے we will declare holidays for this class till the end of ramzani یہ کون کیا تھے یہ دوسری آج تھے سولہ سترہ اٹھارہ تین آجتے ہوں گئی تھی اس میں توحید میں can anyone make a quick revision of this 16-17 yes صدف بہتی سمپل ہے اب میں سمجھ تو ہا رکھا رہا ہوگا ایک صدف کر لیا جی اسلام علیکم صاحب جی سر بسم اللہ الرحمن الرحمن وما خلقنا السماع والارض وما بینہما لائبین یہ اس طرح سے تھا اور نہیں اور نہیں پیدا کیا ہم نے جو بات اس سماع والارض زمین اس سمانوں اس سمانوں کو اور زمین کو اور اور وما اور جو کچھ بینہما درمیان میں دونوں کے لائبین کیا تھا یعنی کہ بغیر کسی مقصد کے تو بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی مقصد کے وبی بغیر کسی مقصد کے کوئی oui ہمارے پاس یہ وما سے کریں گے اور نہیں خالق نہ یہ فیلیا جملہ ہوگا اس میں فیل اور فائل ہے کچھ کہا کچھ نے کہا خالق نہ میں خالق اس کا فیل ہے اور نہ خالقہ اس کا فیل ہے اور نہ اس کا فائل ہے پیدا کیا ہم نے اور نہیں اس کے لیے آرہا ہے کہ خالقہ کے ساتھ کہ نہیں اس کو پیدا کیا زمین اور آسمان کے نہیں کو کیسے لیں گے سر سر ماں کا تعلق جو ہوگا وہ کس طرح حاصلیں گے اس کا تعلق جو ہے لائی بین سے ہوگا نا کہ نہیں نہیں پیدا کیا ہم نے بے مقصد کوئی بھی چیز اب گرامر کرتے کرتے پھر خالق نہ ہو گیا اس کا فیل فائل بل گیا یہ سماں کیا ہے عرض کیا ہے کیا ہو گیا جو جی اچھا ساری سر یہ پیل فائل ہو گیا تو یہ اس کا مفہول ہوگا مفہول ہو گیا پہلے سماں پھر اس کے ساتھ باو اس کا حطف ہوگے والرڈ جو ہے یہ ماتوف اور ماتوف ہوگئے کس پہ ماتوف ہوگا خالق نہ کا ایک ہو جائے گا سماں جو الرڈ جو ہے وہ اس پہ ماتوف ہوگا سماں پہ سماں پھر ماتوف ہو جائے اس طرح سے یہ دونوں اس دن آئیشہ شاید کچھ کر رہے تھے کہ دونوں اس کے مفہول ہیں ایک مفہول ہوتا ہے وہ آنے سے اس کے بعد جا ہے وہ اور وہ ماں بینوں ہیں یہ نیگیشن والا جملہ تھا جس میں ہم نے نہیں پیدا کیا پھر اس کے بعد یہ مقصد بتا رہے ہیں کہ اس مقصد کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ تمام چیزیں جو زمین اور آسمان کے بیچ میں ہیں اور زمین اور آسمان کی پیدا ہے اس انسان کی پیدا ہے جن کی حشرات الاس کی جانوروں کی کیڑے مکوڑے ہیں جتنی چیزیں ہیں وہ لائے بین کھیل تماشے کے لئے یا یوں ہی بلا مقصد آپ نے بہت اچھا ترجمہ کیا ہے اور جو کچھ اور ماں بینہ ہما اور یہاں سے اسے بھی سی سے اکثر کنیکٹ کریں گے ماں بینہ ہما اور جو کچھ ان کے درمیان خلق نہ صحیح ہوگا بلکہ اور یہ پورا سمجھا رہا ہے کہ یہاں سے توہید کا معاملہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی سیونٹین جو ارد جو ارد جو ارد جو ارد جو ارد جو ارد جی سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَوْ عَرَدْنَا أَنْ نَتَّقِذَا لَهُوَا لَأَتَّقْخَذْنَاهُ مِلَّ دُنَّا انکنہ فائلین اگر ارادہ کرتے ہم کہ ہم بنائے کوئی کھلونا لَتَّقَذْتُو يَقِينًا ہم بنا لیتے اُن کو مِلَّ دُنَّا اپنے ہی پاس بنا کے اپنے ہی پاس رکھ لیتے انکنہ فائلین اگر ہوتے ہم ایسا کرنے والے نو 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 لَتَّقَذْتَقْنَا ہُو تو ہم بنا لیتے اُس کو بچی بھولتے جاتی صرف یہاں گاور کر رہے ہیں یہاں گاور کر رہے ہیں مِلَّ دُنَّا کا جو ہے مطلب بلکل غیر غلط بیان کر رہے ہیں یہاں تک بہت اچھا بیان کی ہے وَلَوْ عَرَدْنَا یہ سارے شرط کے یا کاش کے فرضیہ جملے ہیں ایسا ہوا نہیں لیکن اگر ایسا ہم چاہتے ہی ایسا ہوتا پہلا آپ نے صحیح ترجمہ کیا پھر ایک بار کرو لَوْ عَرَدْنَا اَنَّبْتَخِزَا لَهُ اگر ارادہ کرتے ہیں کہ ہم بنائیں کوئی کھلونا کھلونا یا پھر کوئی کھیل کا کام اپنی دلچسپی کا کام کوئی لَوْ عَرَدْنَا کا کام بلا مقصد کام اگر ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں وہ کیسے بناتے ہیں اپنے پاس سے اپنے پاس سے میں سمجھا تھا میں 10-15 منٹ اس کے اوپر صرف ہوئے تھے کیا تھا ہو بنا کے اپنے پاس ہی رکھ لیتے پھر دنیا کیوں بناتے پھر صرف وہی کھلونا بنا کے اپنے پاس ہی رکھ لیتے کسی کو یاد ہم آئی یہ ملہ دنیا کے بارے میں کہہ تفسیر بتا تھا یہ بچھے جلدی بھول جا رہے ہیں اس کو کیا ہو گیا کچھ کرنا پڑی گھرام کسی کو یاد ہے what is the تفسیر of ملہ دنیا کسی کو یاد نہیں ہے چاہزیہ یہ تھا بغیر مقصد کے یہاں بغیر مقصد کان سے آ گیا ملہ دنیا کو میں بتایا تھا کہ اس کے کیا معنی ہے ہمارے پاس رکھ لیتے ہیں یہ تو کوئی معنی نہیں ہوگی ہے نا اور کوئی بھی نہیں شاہزیہ کیا ہو گیا بغیر مقصد میں یا سر آپ نے یہی بتایا تھا کہ سر آپ نے یہی بتایا تھا کہ تو ہم بنا لیتے اس کو اپنے پاس یعنی اپنے ہی پاس بنا لیتے سر میرا نہیں خیال کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی لہوان پہ آپ نے کہا تھا کھلونا نہیں کوئی مقصد چیز کوئی بیکار چیز لہوان پہ آپ نے کہا تھا لیکن مل لدنہ پہ تو یہی بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر میں خود ہی بنا لیتا اور اپنے پاس ہی بناتا اور اپنے پاس ہی رکھتا اگر مجھے یہ ایسے ہی کرنا ہوتا تو اگر میں ایسے کرنے والا ہوتا ہوں کبھی کبھی رونا یہی آپ نے بتایا تھا کہ پھر دنیا بنا لیتا تم لوگوں کی جو چال حس پہ کبھی کبھی مجھے پھلا افسوس ہوتا ہے کہ ایک تو وہ اتنی ڈھٹائی سے کہتے ہیں آپ نے کچھ بتایا ہی نہیں اس بارے میں یہی بتایا تھا اور اس پہ غور کرتے نہیں ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے میں یہ بتایا تھا کہ یہ بڑا ریچ ورڈ ہے کہ وہ ہمارے شائع شان ہوتا ہماری ذات کے مطابق ہوتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے کوئی اس کا اہم اثر نہیں ہے کوئی اس کے جیسا نہیں ہے اپنے لیے اگر ہم کوئی کھیل یا تماشا یا بے مقصد کام بناتے تو وہ ہمارے لیے منا دنیا ہماری ذات میں سے ہماری صفاتیں رکھنے یا ہم سے ملا جھلا کوئی چیز ہم بنا لیتے یہ ملا دنیا یہ نہیں کہ اس سے ایک بشر پیدا کیا ویٹی سے اور آگ کے شلوں سے جن کو پیدا کیا ان کو پھر نور سے فرشتوں کو پیدا کیا اور تمام دوسرے جانوروں کو انسان کے لیے پیدا کیا ہر ایک کو اس کی تذبیر سکھا دی سب اس کی تذبیر صبح سے شان تک کر رہے ہیں اور جتنے جن کو چائز دیا گیا وہ اپنے چائز سے تذبیر کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں یہ جو ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو الگ الگ مخلوقیں بنانے کی تذبت نہیں تھی یہ جو لفظہ تھا ہے ملہ دناب دیکھیں گے کہ کھیل کئی خسم کے ہوتے ہیں جو شاہی لوگ ہوتے تھے بادشاہ وغیرہ پہلے سمانے کے ان کے کھیل بالکل مختلف پھر آم کھیلوں سے یعنی جیسے وہ کرکٹ کھیلنے والے یا گلین اندہ کھیلنے والے نہیں ہوتے تھے بادشاہ دوسرے خسم کے کھیلنے کھیلتے تھے پولو وغیرہ جنگی کھیل کھیلتے تھے تو یہ ایک چیز ایسی ہے کہ وہ ہمارے شاہ شان ہوتا وہ کھیل وہ ہمارے ہمارے لیے ہماری ذات میں سے ہوتا یہ بتایا تھا یاد آرہا ہے آپ کو آپ کو یاد آرہا ہے ہمارے پاس سے بنا لاتے معنی that should suit us یہ تو اللہ نے ایک تخلیق فرمائی مختلف چیزوں سے مختلف اپنے امتوں کی کسی کو مٹی سے پیدا کیا کسی کو مارے جن من النار سے پیدا کیا کسی کو نور سے پیدا کیا اور پھر کسی کو کوئی چوئیس نہیں دیا جو بتا دیا وہی کرتے ہیں جیون جانور ہیں کھیلے ہیں پرندے ہیں مشلیاں ہیں سب اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں ان کے پاس چوئیس نہیں اس کے بعد دو ایسی مخلوق پیدا کیا کہ وہ ان کو چوئیس دے دیا جنوئنس وہ اپنی چوئیس کسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس میں بڑا گیرہ مقصد تھا کہ ایسا کوئی کھلونے کے لیے دنیا بنانے کی انسان بنانے کی جن بنانے کی فرشتے اور ملائکہ بنانے کی کیا زورتی وہ کھیل جو یا بے مقصد کام ہمارے دل بیلائکہ ہوتا وہ ہمارے شاہشان ہوتا ملہ دنیا جائے تو سوٹ ہور سیلف اور مائی سیلف اللہ سبحانہ وتعاللہ فرمائے کہ وہ میرے سوٹ کرنے والا ہوتا اور پھر ساری چیزیں فرضی ہیں اللہ سبحانہ وتعاللہ بلکل کلیلی کہہ رہے ہیں ہم نے ایسا نہیں بنا اگر بنانا ہی ہوتا تو اپنی شاہ شاہ نشان اپنی ذات میں سے کسی کو کھلونا بنا جاتے ہیں ان کنہ فائلین اگر ہم ایسا کرنا چاہتے تو ہم کو دنیا بنانا جنت بنانا دوست بنانا عامال کو دیکھنا اس کے لحاظ سے ان کو عبدی زندگی عطا کرنا لوگوں کو پنش کرنا لوگوں کے اوپر رحم کرنا لوگوں کو جنت میں داخل کرنا اب کچھ یاد آیا ہمیں یہ بولا تھا یا نہیں بولا تھا پہلی بار ہمارا ایسا کچھ بولا تھا ہمیں سر گستاخی ہو جائی نہیں سر نہیں یہ والا نہیں بولا تھا کہ اپنے شاہ نشان بناتے آپ نے یہ کہا تھا کہ پھر بنا کے اپنے ہی پاس رکھ لیتے دنیا نہیں بنانی تھی میرا جہاں تک ہنڈرڈ پرسنٹ ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آئیم رونگ سر اور بھی لوگ ہیں شرکا ان سے سر آپ پوچھے مجھے یاد نہیں کہ ایسا بات ہوئی تھی مجھے تو یاد ہے بٹ ہو سکتا سر سر صدف 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 جی جی سر کچھ ایسا میں بلو تم اللہ سر یہ بلو بلو تک کو وہ نہیں کر سکتے لیکن آپ نے سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر جو چیز اپنے لئے بنانے ہوتی وہ پھر تو ان کے مطابق یا شاہیان شان کا ایک لفظ جو ہے نا وہ باقی تشری ہوئی ہے یہ صرف لوگ بے مقصد جو کہا پہلی حیث میں اس کے لئے اگر کوئی ایسا کام ہوتا اپنی دلچسپی کے لئے تو وہ ہمارا شاہیان شان ہوتا ہماری اپنی ذات سے اللہ سبح نو تعالیٰ سمجھ ہیں پھر ان کے جیسا کوئی نہیں ہے وہ کسی کے موتاج نہیں ہے ساری کرنا چاہتے تو یہ دنیا ایک مقصد کے لئے کہ اللہ چوئس کے ساتھ کون کیسے عبادت کرتا ہے کام کو پورا کرتا ہے اللہ کے حکم کو مانتا ہے اللہ کے انبیاء سے محبت کرتا ہے اور پھر اللہ کے کلام کو فالو کرتا ہے وہ آدم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ تک اس سلسلہ چل رہا ہے ٹھیک ہے ریویزن کا ایک فائدہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو چیزیں ذہن سے نکل گئی وہ آپ کو یاد ہو جات ہے اب یہ ہو گیا تھا یہ کر لیے تھے ہم ریپیٹ ابھی نہیں کر رہتے شہزیہ اگر ہوتے ہم ایسا کرنے مال کیا کیا بولے تو میرا کیا بولے سر وہ پچھلی آیت جو آخری حصہ ہے کہ اگر ہوتے ایسا کرنے مال اگر ہوتے نہیں بہت بڑا فرق ہو جائے گا اگر ہم ہوتے نہیں اللہ سب کو چھو سکتے ہیں اگر ہم ایسا کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے ہوتے تو پھر ڈاؤٹ آگیا ہوتے اس قابل تو ایسا کرتے تھوڑا سا مانو کر ہوگی ہے نا اگر ہم ایسا کرنا چاہتے اپنے شاہ نشان کوئی دل بھیلائی کا کام تو ہم وہ کر سکتے تھے بہت ڈیفرنس سمجھ میں اگر ہم ہوتے کرنے ہولے بھولے تو ہم مجبور نہیں کر سکتے اس لیے نہیں کر ایسا میں نہیں بھی نکلتے ہیں اگر ہم کرنا چاہتے تو یہ بھی کر ایسا کر ہم ہوتے میں اگر ہم چاہتے ہوتے نہیں اگر ہم چاہتے تو یہ بھی کر سکتے چلیے اب یہ کون کریں گا سردیہ کر سکتے تو جی سی بل نقذف بال حق علی الباطل فید مہو فیزا ہوا ظاہر وَلَكُمُ الْوَيْلُو مِمَّا تَصِفُونَ سرد بل بلکہ نقذفو ہم کھیج مارتے ہیں یا مارتے بل حق کی حق کو علی الباطل باطل پر تو سرد یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبانہ وطال فرما رہے ہیں کہ جو یہ قرآنی آیات ہیں یہ حق ہیں اور جو کر لیا بوتوں کو یا جو بھی وہ ان کے اعتقاد تھے وہ باطل اور اللہ کی آیات ہیں قرآنی وہ حق تو اللہ سبانہ وطال فرما رہے کہ وہ حق ہیں اور اس کو ہم باطل پر دے مارتے یعنی ان کی تو اند پر شکستی ہے ان کو تو جوابت دے ہیں تو یعنی کہ تو دماغ تو دماغ 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 شاید اس کا فیل فا اسم ہو گیا دماغ دماغ تو یا دماغ ہو وہ دماغ اس کا بس دماغ اس کا سر اس کے سو بھی نہیں اس سے میں نہیں کہ سر توڑ دیتا اس کا دماغ پھٹ کے باہر نکل جاتا تو سر توڑ دیتا بس باطل کو توڑ دیتا باطل خط ساری آیت میں میں یہاں پر تفسیر لکھے دو باتیں لکھاتا تفسیر میں نمبر ایک تفسیر نمبر دو تفسیر یہ بھی یاد ہے میں کیوں لکھاتا تفسیر نمبر ایک سار ایک تو ہوگی سار ایک آپ نے جی بولیں ہمیرہ جی سار پہلی تفسیر یہ تھی کہ جو قرآنی آیات ہیں وہ باطل کو کینسل کرتی بیچ میں کئی کو ٹپک بیچ میں کئی کو ٹپک گئے بات کون کر رہی تھی شہزیہ کر رہی تھی ایک تم بیچ میں کیوں آگئے ہیں کھو گھٹنے ٹیک دی شہزیہ تفسیر نو سار سار ایک تو یہی تھے کہ جو قرآنی آیات ہیں وہ اس کو منصوب کرتی ہیں جو ان کے اعتقادات ہیں اس کو توڑ دیتی ہیں اور دوسرا یہ کہ سار جو حق ہے حق ہی ہے لائک آپ نے کہ ایک تو تفسیر ہوتی ہے جو شاید سار یہی ہے کہ حق پہ باطل کوئی شکست ہوتی جنہی کہ حق ہوتا ہے تو جب حق کے سامنے باطل ہوتا ہے تو تصادم ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کلیش ہوتا ہے تو پھر اس پہ میوٹ کر لوں کنفیوز کر میں تم سو اب بولو ہمیرا ہمیرا جی سر اس کی دوسری تفسیر نمبر جی سر تفسیر نمبر دو یہ تھی کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو چاہے دنیا میں کتنا ہی یہ باطل اپنی طرف سے گڑ لیں اس دن صرف حق باقی رہ جائے گا باطل کا نام و نشان تو ویسے ہی نہیں ہوگا تو یہ جو بھی چاہے دنیا میں کر لیں لیکن اختتام جب ہوگا دنیا کا ختم ہوگی دنیا اور آخرت ہوگی تو اس میں صرف حق ہی باقی رہ جائے گا کیا لگا مہین یا کیا لگا شاہ 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 یہ نہیں مہتب نے بتا ہے یہ تو دنیا میں قرآن کی ہر آیت باطل پہ ایک کڑی ضرب ہے اس سے باطل کا بھیجا پھٹ کے وہ ختم ہوگی جاتا ہے حق جو ہے قرآن کی ہر آیت میں اللہ نے بتا دیا اور اپنی جو ساری کتابیں اللہ نے انبیاء پہ نازل کی اس میں حق بیان کر دیا اور یہ حق باطل کو ختم کرنے والا ہے جو اس کو مان لیا اس کا باطل سے عقیدہ ختم ہو گیا یہ دنیا کے لئے دوسری تفسیر یہ بتایا تھا کہ قیامت کے دن باطل تو ختم ہو نہ ہی ہو جتنے شرکہ دنیا کے ہیں وہ سب ہاتھ اٹھا لیں گے وہ یہ کسی کی مدد نہیں کرے گا وہ خود اپنے بچاؤ کی کوشش کرتے رہنگے سارے انکار کر دیں گے ہم نے ان سے اپنے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا کہ ہم کو اللہ بنا لو یہ دوسری تفسیر تھی جس میں قیامت میں اقیناً باطل ختم ہونے کے لئے دنیا میں بھی جب کوئی ایمان لے لیتا ہے تو اس کا باطل ختم ہو گیا توحید اور اس گوئن ٹو بی زاہخن اب آیا سنننے میں شاہدیہ تمہارے بیجے میں آئی بات یہ سمجھایا تھا یا یہ بھی نہیں سمجھا تھا نئی سر بالکل سمجھایا تھا تھوڑا سا کل کا درہ کلاس جو تھی کافی چیزیں تھی اس میں تو شاید تھوڑی تھوڑی سر کافی رچ تھی کلاس کافی چیزیں اللہ انشاءاللہ بھی یاد رہے گا انشاءاللہ چل پھر یہ آگے کرو مات اسی فون اور تمہارے لیے بیل ہے برائی ہے اور تم سب کے لیے برائی ہے ممہ جو کچھ تس فون تم بیان کرتے ہو تم کہتے ہو یعنی کہ جو وہ کہتے تھے جو جس کا جو ایف باطل یہ باطل پورا تصیفون ہے باطے بنانا اللہ کے ساتھ الہ گھر لینا چکے اور جو تم باتے بنا رہے ہو جو معبود کا ذکر کر رہے ہو تمہارے سپاری شی سمجھ رہے ہو یا تمہارے خیامت میں مدد کرنے ہالے سمجھ رہے ہو یہ سب کیا ہیں دیار وائل وائل کے کئی مانے ایک وادی کا بھی نام معلوم ہے اور تباہ کرنے والی چیز باطل ہمیشہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے حق ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتا ہے تینے نیتوں میں آپ کو پورا توہید مل رہی ہے توہید ہے جی سر گوڈ سر وائل میں دنیا بھی خرابی آگئی اور آخرت کی بھی خرابی آگئی دنیا اور آخرت دونوں کی آگئی کیونکہ وائل جو ایک وادی ہے جان نم میں اور وائل دنیا میں بھی برائی ہے تو جو باطل پہ ہے وہ دونوں طرف سے وائل میں ہے چلو اب کوئی بڑھنے کوئی بھی نہیں چلو ہمارا سر میں لاز کلاس میں نہیں پڑھا تھا دو کلاس وں سے پڑھا پڑھا جل دی تو مجھ پکار دیا کوئی دونوں میں دوسری تو اتنی آسان ہے کہ کوئی بھی کر لے سکتا چل دیکھیں گے سر میں کرتا پھر انشاءاللہ ساتھ رہیم وَلَهُ مَنْ فِس سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ اِنْدَهُ لَا يَسْتَقْبِرُونَ عَنْعِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ تو سر اس میں اسی کے لیے مَنْ جو کچھ فِس سَمَاوَاتِ سَمَاوَاتِ میں آسمانوں میں وَلْأَرْضِ اور زمین پہ وَمَنْ اور جو اندہو اس کے پاس ہے لَا يَسْتَقْبِرُونَ نہیں وہ تکبر کرتے ان سے عبادت ہی اس کی عبادت کے بارے میں لائک تکبر نہیں کرتے وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اور نہ ہی وہ حسراء یا تھکتے ہیں یا سر ویسے تو حسرت ہوتی لیکن اس میں ہوگا اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں نہ ہی وہ تنگ آتے ہیں سر اس میں تو جو کچھ جو مقلوقات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس دنیا میں اور آسمانوں پہ یعنی جو ملائکہ ہیں یا جو بھی اللہ تعالیٰ کی مقلوقات ہیں چرن پرن قودے پھول پیڑ سب سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں سب اسی کے لیے ہیں اور وہ جو ہے وہ تکبر بھی نہیں کرتے اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں اللہ کی عبادت سے ہمارے تم کرو دیکھو کیسے کر سکتے اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اور جو پاس ہے اس کے یعنی فرشتے لا یستق بیرون نہیں وہ سرکشی کرتے ہاں چلو چلو نہیں وہ سرکشی کرتے ہیں انعبادت ہی اس کی عبادت سے یعنی اللہ کی عبادت کرنے سے کبھی بھی سرکشی یعنی اس کے اگینسٹ نہیں جاتے ولا یستا حسیرون اور نہ ہی وہ کبھی تھکتے ہیں یعنی فرشتے سر اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے کاموں میں دخل بھی نہیں کرتے وہ صرف اپنی عبادت میں مصروف رہتے ہیں وہ یہ بھی نہیں امید رکھتے کہ ہم جو اتت عبادت کر رہے ہیں تو ہم کسی خابل ہیں ہم کسی سفارش کرنے کے خابل ہیں یا اپنے آپ کو تکبر نہیں کرتے یا ایسا کچھ بھی نہیں خالی گیس کر لے رہے ہیں تم یہاں پر جو بات ہو رہی یہ تحسیرون کیا ورڈ ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے ہسارہ ہسیرہ ہسیرہ اور اس کا ہسیرہ اگر یہ ہسیرہ ہسیرہ ہی رہ 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 تو یا سرو ہو گیا تو سمیہ ہو گیا بات سمیہ یا سمیہ یا سمیہ یہ بات سمیہ اور ہسیرہ کے میں وہ تھکا 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 نہیں وہ تھکا کسی کام میں مشغل ہو کے تھک جاتے ہیں تو وہ تھکتے نہیں اب یہاں پر صرف بات ہو رہی ہے ایک لہو میں اسی کے لئے ہے اسی کے پیدا کر رہے ہیں من فس ما وات وال اگر جو کچھ بھی ہے جو کوئی بھی ہے وہ لہو اسی کے لئے اللہ سبحان وتعالی کے لئے اب اس کے بعد ایک تو وہ ساری چیزیں ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ جانور ہیں پہار دریار جار اور نبات حشرات انعام یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا پیدا کی ہے اب ایک دوسری امت کا ذکر ہے جو آسمانوں میں اللہ کے خریب ہیں وہ ملائکہ اور فرشتے ہیں فرشتوں میں بھی دو خسم ایک تو وہ جن کو جو عبادت کا حکم دیا گیا ان کی پیدا اس ختم ہونے تک انسی کوئی رکم میں پڑے ہوئے کوئی رکم میں ہے کوئی تصویر بہن کر رہے ہیں اللہ نے جو کچھ ان کو سکھایا وہ ہی کام کرتے ہیں ایک وہ ہیں جو اوپر سے نیچے اُترتے ہیں دنیا وی امور اللہ کے حکم سے انجام دیتے ہیں اسرائیل علیہ السلام کا کام الگ ہے جبرائیل علیہ السلام کا کام الگ ہے مکائل علیہ السلام کا کام الگ ہے اور دوسرے فرشتے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں سورہ اللہ نام جب اتری تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے جو ہمیشہ آپ کے ماہ بھی نوع کرتے تھے اس کلام کے حفاظت کے لئے آتے تھے وہ تب یہ اب ان کی خصوصیت بتا رہے ہیں کہ یہ تو ان کے پاس کوئی چائس ہی نہیں ہے چائس ہی نہیں ہے لا يستقبرون ان عبادتی ان کے ذمہ جو عبادت رکھی گئی ہے اس سے وہ کبھی استقبار نہیں کرتے یعنی اس سے اس پہ کوئی غرور یا فخر کبھی نہیں کرتے اور نہ وہ تھکتے ہیں ان کی عبادت سانس کا آنا اور جانا سانس کا آنا اور جانا یہ ان کی تذبیح ہوتی ہے جیسے کوئی انسان سانس لینے سے کبھی نہیں تھکتا کوئی دوسرا کام کرے تو ایک گھنٹہ دو گھنٹہ کام کرنے کے بعد اسے رش چاہئے وہ آرام چاہتا ہے تو وہ ایسی صورت میں ہر انسان ہو جانوار ہو وہ تھک جاتے ہیں کام کرنے سے پھر بیٹھ جاتے ہیں آرام کرتے ہیں سو جاتے ہیں تو ان کے تکان کو وہ چیز ہیں انسانوں کا بھی وہی حل ہے کام سے تھک جاتے ہیں آرام لیتے ہیں تو پھر فریش ہو جاتے ہیں یہ تحصیرون اور ان کی تو عبادت ہی ایسی ہے جیسے کوئی سانس لیتا ہے ان کا سانس کا آنا اور جانا ہی ان کے عبادت ہے ان کے اللہ کی توحید اللہ کی سنا بیان کرتے ہیں اور ان کی عبادت کوئی ایسی نہیں ہے کہ جب تک ہیں جیسے سانس لینا حیات کی نشانی ہیں پانی میں بھی ہیں تو ان کو بھی آکسیجن کی ضرورت ہے خشکی پہ بھی ہیں تو آکسیجن کی ضرورت ہے اسی طرح یہ جو سانس لینا ہے وہی ان کی عبادت ہے اور یہ ایسی عبادت ہے جس سے وہ کبھی تکان محسوس نہیں کرتے اب یہاں پر لہو ما فی سماواتی وال عرض میں جتنے بھی آگئے اس میں کچھ چائز کے ساتھ عبادت کرتے ہیں کچھ بغیر چائز کے ساتھ تمام پرندوں کو اللہ نے اپنی تسبیح کیسے بہین کرنا وہ سکھ دی وہ اگر دیکھنا ہے تو صبح کے وقت درخت پر دیکھو یہ شام کے وقت درخت پر دیکھو کہ پرندے کیسے چہ چاہتے ہیں اللہ کہ حمد و سنہ بہین کر دیں ایک سکون کے عالم میں ان کی ایک اپنی تذبیح ان کو سکھا دی دی اور وہی تذبیح ملائکہ اور فرشتوں کو بھی سکھا دی دی اور احکام بھی دیے جاتے ہیں تو بے چون چرا جیسا حکم دیے جائے ویسا حکم فوری پلک جھپکتے میں پورا کر دیتے ہیں تو ان کی شان یہ ہے توحید اللہ کی شان یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کہاں پر زمین میں ہو یا آسمان میں فرشتے ہیں ملائکہ ہیں اور ان میں بھی اندہو ان کے پاس ہیں یا مقرب فرشتے بھی الگ ہوتے ہیں یہ ساتویں آسمان پہ ہزار و بار ہم آدیس میں اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ساتویں آسمان کے فرشتے نیچے کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور پھر وہ اپنا حکم آسمان زمین تک پاس کرتے ہیں وہاں سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے حضرت جبرائیل بھی صدرت المنتحہ کے اوپر نہیں جاتے ہیں میراج میں آپ اس کا ذکر پڑے ہیں وہاں جو فرشتے ہیں وہ نیچے نہیں آسکتے یہاں جو فرشتے ہیں اوپر نہیں جا سکتے صرف ان کو اللہ کے آرڈرس پاس ہوتے ہیں اور وہ پلک جھپکنے میں اس کو پورا کر دیتے تو یہ اپنی شان بیان کر رہے ہیں کہ اللہ سبان وطال ساری مخلوق جو کچھ ہے وہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے یہی نہیں بلکہ آسمانوں میں جو ملائکہ اور فرشتے ہیں ان میں کوئی بڑا ہی نہیں ہے حالانکہ اللہ نے ان کو بڑا مخام دے کے رکھا ہے ان سے حب کلام ہوتے ہیں ان کو حکم فرماتے ہیں تو اس سے کچھ بڑا ہی نہیں ہے بلکہ ان کو جو عبادت سکھائی گئی ان کی نین میں ان کے ٹین میں ان کی ہر وقت چوبیز گھنٹوں میں ان کے کیسے گھنٹے ہم کو نہیں معلوم دنیا کے گھنٹے الگ ہیں لیکن وہ سانس کی طرح سے اللہ کی حمد سنا بین کرتے ان کے اوپر کبھی کوئی تکار نہیں لیکن انسان جو ہے بارہ رکعت پڑھا تو تھگ جاتا زہار کے تو یہ وہ تمام جو سولہ سترہ اٹھارہ پڑھ کہا تھے اس کا کنکلوجن کے طور پہ رہا ہے کہ اللہ کی ذات تو وہ کھیل کھوٹ کی چیزیں کیا پیدا کرے گا دنیا کو کھیل کھوٹ کے لئے نہیں پیدا کیا وہ تو کچھ بھی پیدا کیا ہے مقصص سے پیدا کیا اور اسی کے لئے ہے اب اس کے ہم گرامر کریں گے تو یہ کس خسم کا جملہ لہو منفص سماواتی والا ہمارا سر منفص سماواتی والا پورا مبتدہ ہوگا اور اس کی خبر ہوگی لہو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے لہو اسی کے لیے ہے وہ اس کی خبر ہوگی لہو ٹھیک ہے چلیے اس کے وقت یہ جملہ اسمیہ ہوگیا منفص شروع اور مقدم ہے جی مقدم ہے خبر اور معاقر ہے اس کا مبتدہ اور آسمانواتی والا بیچ 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 اب ایک اور جو ہے تم نے یہ کہا یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے لیکن گرامریرین مبتدہ صرف من کو لیتے ہیں من من ہے جو کچھ کچھ نا وہ کہا یہ لہو فس سماواتی والا اسی کے لیے ہے فس سماواتی والا یہ دونوں مات جو زمین لہو وہ کون ہیں وہ کون ہیں وہ من ہی ہے لیکن لہو اس کی خبر ہے لہو کی وزارت ہو رہی ہے اسی کے لیے کیا چیز ہے فس سماواتی لہو اس کے لیے ہے اور پھر من پھر یہاں پر کیا ہوگا وہ مقتدہ ہوگئی ہے من ان دو وہ مقتدہ ہوگئے ہیں ہے اس کے خبر کیا ہے ان دو نہیں نہیں من ان دو پھر اگر پورا مقتدہ لے لے خبر لا استغبرون آن عبادتی جب میں نے کر رہی تھی تو میں نے یہ کہتے رکھا تھا وَمَن اَنْدَهُ مُبْتَدَ لَا يَسْتَقْبِرُونَ آن عبادتی ہی اور پھر وہ عطف ماتوف ہوگئے وہ دوسرا وہ لَا يَسْتَحْسِرُونَ اس کے اوپر ماتوف ہو جائے گا اور پوری خبر ہے لَا يَسْتَقْبِرُونَ آن عبادتی وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ لا يَسْتَحْسِرُونَ کس پہ ماتوف ہے اس کا يَسْتَقْبِرُونَ آن یہ يَسْتَقْبِرُونَ یہ بھی نہیں کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں ہوتا نہ وہ فخر کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں سیدھ کلیے چلیے اس کے بعد بیس آئی تنگ کلیے بیس بہت ہی چھوٹی سی آیت ہے مونتاز کیا ہے وہ سب صحیح ہے درہ میں مونتاز بہت کرونا پھیلا ہوا ہے سنیم جی وہ تو پھیلا ہوا ہے وہ ذرا انشاءاللہ آج کل میں جانے کا ازادہ ہے وہاں پر تیاری پوری کمپٹیٹ ہے ٹکی ٹوکے نہیں ہوا جدہ بانے دے رہے وہاں پر halo ہاں ہاں فلائٹس کھل دے شدت کی گرمی میں تو نہیں پھیلنا تھا مگر پھیل گیا گرمی بہت شدت تھی رمضان مبارک ہے روزے ہونا ہے اس لیے رمضان سے پہلے جانے کی کوشش ہے انشاءاللہ 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 دعا کیجئے ہوئی انشاءاللہ ایک گرمی کی ہے فلائٹ ابھی اوکے نہیں ہوئی انشاءاللہ ذرا ہائیر آثورٹیس سے آرکے اچھا ہماری جو فلائٹ ہماری جامرہ بیٹے سا بھیجے ہیں انڈوسمنٹ ہو گیا پیکنگ کمپلیٹ ہو گئی بس دیکھیں اب دعا کیلئے ایک الداس مجھے معلوم ہوں گا چلو ٹھیک ہے اور اب چھوٹے سے آیت کر سکتے ہو تم انشاءاللہ کر لے دوں چلو چیتان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یو سب بھی ہونا لیلہ والنہارہ لا یفترون وہ تذبیر کرتے لیلہ والنہارہ رات اور دن لا یفترون اور کبھی سستی نہیں کرتے تو یہ فرشتوں کی طرف ہے اشارہ آری صاحب میری آواز بہت اچھے آری ہے ہلو ہاں آری ہے بولو یہ کہہ کون ہے وہ تذبیر کرتے ہیں لیلہ والنہار دن رات اور دن لا یفترون اور کبھی سستی نہیں کرتے تو یہ اشارہ ہے فرشتوں کی طرف ہے نا سب ہاں یہ سب بھی ہونا وہ سب تذبیر کرتے ہیں لیلہ والنہارہ یہ کیا ہے یہ جملے فیلیا ہے جمع مزکر یہ سب بھی ہونا وہ سب تذبیر کرتے ہیں اللائل what is the connection between you سب بھی ہونا لائل والنہارہ کیا ہے یہ بتا گی جلدی یہ فیل فائل ہے اور نہارہ مفہول ہے اس کا how many of you فیل اور فائل ہیں اور لائل اور نہار کیا ہے مفہول ہے مفہول ہے کونسا مفہول ہے خبر ہے یہ ارے پھر ایسا چکراتے تو یہ خبر جملہ فیل خبر لاتی ہے کونسا مفہول ہے مفہول بھی مفہول ہے مرنہارہ مزید فیہی کیا کیا بول رہے ہیں تو مزید فیہی کیا ہوتا مفہول ہوتا مزید فیہی ہے مفہول بھی مفہول بھی ہے فیل یا جملہ ہے ہمیرہ یہ کیا ہوں گا لائل ہونا ہمیرہ ہمیرہ مفہول مفہول رات کے وقت تو لائل جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ مفہول فیہی ہے اور وہ نہار جو ہے وہی عطف ماتوف کا چکر ہے مفہول جو ہے حرف عطف ہے اور نہار ماتوف ہو جائے مفہول فیہی بلے گئے یا پھر جس کو ہم ظروف مکان ظرف مکان ساری ظرف زمہ کہیں مکان نہیں ہے ظرف زمہ یہ ٹائمنگ سے بتا رہے ہیں ظرف زمہ اور مکان مفہول فیہی بھی ہوتا ہے مفہول بھی ہی تو وہ ہوتا ہے جس کا فیل کا اس پہ اثر پڑتا ہے مفہول فیہی ہے جس میں کب اور کہاں کا جواب ہم کو ملتا ہے تو وہ تصوی کرتے ہیں کب کرتے ہیں تو یہ ملائل مفہول فیہی ہے پھر اس کے بعد یہ حرف عطف ہے پھر یہ نہار جو ہے اس کے اوپر ماتوف ہے یہ دونوں ظروف زمہ ہیں اور یہ ان کی اس ہی سے آیت جو آیت نمبر انیس میں آپ نے پڑھا تھا اس حصے مطالق ہے کہ وہ جو ان کے خریب ہیں وہ ہمیشہ نہ عبادت سے ان کو تکان ہوتی ہے نہ غرور ہوتا ہے بلکہ وہ دن رات بھر اور دن بھر ان کا دن اور رات کیسے ہوتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس میں جو ہے ان کا کام ہی اللہ کی تذبی کر نا ہے اللہ کے احکام کو ماننا ہے اور پھر یہ فترہ سے یفترون یفترون ایک فترہ کے مہنے گھر لینے کے ہیں ایک مہنے اس کے اس سے اکتا جانا یا بیزار ہو جانا فترہ کے مہنے بیزار ہو جانا یا اکتا ہی خسم کا کوئی کام کرتے کرتے ہیں بیزار ہو جاتے ہیں تو لا افترون وہ اللہ کی تذبیر سے کبھی بھی بیزار نہیں ہوتے وہ اللہ کی تذبیر سے کبھی بھی اکتا تے نہیں میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان ایت نمبر 20 پہ ہم اگر کریں تو یاد بھی رہے گا رمضان کے بعد جب بھی شروع کریں گے انشاءاللہ 21 سے شروع کریں گے اب اگر آپ کو کوئی جنرل کوششن جو میں ایک ہومورک دیا تھا اس بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہے اس سے کوئی فائدہ ہے نہیں ہے کوئی سمجھ میں ہے نہیں ہے تو ایک پانچ سات منٹ اس پہ ڈسکس کر لیجئے پھر اس کے بعد انشاءاللہ رمضان کے لیے دعا totally will be the last class of this semester انشاءاللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے آسان کرے رمضان اور عبادت میری طرف سے سنتظر ہم شروع کروں رمضان مبارک ید مبارک دعاوں کی درخواست سر مجھے آیت میں کوئیشن ہے یہ لنک مجھے ہمارا بھیجوان بھیجنا میں وہاں سے اٹینڈ کروں گی ابھی تم جب تک آبی جائیں گے آفٹر رمضان رمضانوں میں نہیں رمضان میں شوال میں جیسا دوبائی میں اٹینڈ کرتی تھی ابھی کتنے دن رہنے آلے میرا پروگرام زیادہ دن رہنے کا ہے وہاں پر اچھا ٹھیک ہے وہ بھیجی یہ ناہیم صاحب آ جائیں گے ایک مرہ کر کے مجھے زیادہ دن رہنے کا ہے اب اس واسطہ ہے کہ یہاں میری بری ہو رہی ہے اچھے کوئی بھی نہیں ہے لوگ چاہ رہے ہیں یہ کہ انشاءاللہ ساتھ رکھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ دیکھ لیں گے کب تک ہوتا ہے رمضان کی چھٹیاں کب تک رہتی ہیں we will announce and send a link ورنک تو آپ وہاں پر بھی ورنک ساتھ پر کھولے سکتے ہیں اچھا وہ جو میں ایک خران پڑھتے ہوئے کچھ افعال ہفتہ اقسام کا دیا تھا is it clear to everyone کیا کرنا ہے انشاءاللہ وہ کریں گے سر منشاءاللہ بلکہ میں تو ابھی سے انٹریس شروع کرنا چاہ رہی ہوں کیا ہے سمجھ میں آگیا یا سب کے ہمارا تمہاری سوئے ہیں ہمارا یس سر جی سر بلکل سمجھ میں آگیا کہ جب قرآن انشاءاللہ پڑھیں گے تو جو بھی افعال آئیں گے تو ہمیں الگ الگ پیجز بنانے جس پر کہ وہ فیل لے کے اس کا باپ اس کا مزدر اس کی مازی مزارے عمر اس کا مازی مازی اچھا سر میں یہ دیکھ رہی تھی تلاوت کرتے سمیہ کرتے با کہ یہ جو باب اس میں سے فیل چننا ہے تو ہلو ہاں ہاں سون رہے ہیں بولو تو وہ کمپاورنڈ ورڈ بھی آ سکتے کمپاورنڈ ورڈ ابھی نہیں تو صرف ہفتہ صرف ہفتہ سام کرے ہیں کمپونڈ ورڈ نہیں کرے اور نہ مزید فیہ نہیں کرے کمپونڈ ورپ کیا ہوتا ہے اس میں فائل مفول رہتا ہے فائل جو ہے اس کے اندر ہی رہتا ہے کمپونڈ ورڈ ہوگا لیکن اس میں فائل ہوگا مفول صبح ایک جگہ ہوں گے اس سے ہم کو صرف ورپ نکال لینا ہے وہ کمپونڈ اب یہ دیکھیں تو بے حساب نکلیں گے نا بے حساب نکلیں گے تو بے حساب بنائیے نہیں نا آپ کو جتنے بنانا ہے جتنے ایک آٹھ دس اپنے اس کے لیے بس آپ کر لیں تو that is okay for you سر اس میں ہم نے اس پہ کام نہیں کیا وہ حرف ایلت والے پہ تو ہم پہلے حرف ایلت کے اس میں جو آپ نے سارے سمجھائے ہیں یہی جو پانچ ہیں تو اسی کے اوپر ہی مطلب کام کریں گے کیا 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 اس میں سے جو ہفت اقسام کے ہیں جو پانچوں ہمارے پاس آئیں گے تو ہم نے یہ اس کی مثالیں آپ نے اس میں لکھی نہیں ہے تو پہلے ہم سچ ان مثالوں کے اوپر کام کر لیں جو کہ آپ نے نکال کے ہمیں دیئے میں ہیں اس پیپر کے اوپر تو ہم ان کے اوپر ہی کام کرنے کلے وہ اپنی جگہ ہے آپ ضرور کر لیجئے ہنہن کریے وہ بالکل آپ کے سیکھنے کے اوپر داروں مدار ہے یہ کام جو دیا میں آپ جو پندرہ سولہ ٹیبل بنائیں گے اب جیسے یہ ٹیبل آف نسارہ ٹیبل آف زربہ ٹیبل آف سمیہ یہ چھے ٹیبل بن گئے کوئی فیل زربہ پہ رہا ہے تو اس پر کوئی ایک آپ لکھ لیں وہ فیل کا جیسے اب یہ تھا سمیہ کا کیا تھا وہ حسیرہ یا حسیر اب اس کا آپ معروف لکھ لیں حسیرہ یا حسیرہ نیچے اس کا معنی لکھ لیں اردو میں اس کے معنی لکھ لیں اس کے حد آرام سے بروڈنگ اسے کہتے ہیں گھور کرنا جگالی کرنا جیسے کہتے ہیں جانور جو کرتے ہیں نا ویسیہ پن بھی جو بیٹھ کے گھور و فکر کرتے ہیں تب اس کا اس کا مزدر کیا ہوگا ورب کیا ہوگا اس کا معروف کیا ہوگا مجھول کیا ہوگا مزارے کا معروف مجھول کیا ہوگا یہ تمام چیزیں دس اور پھر اس کا باپ کیا ہوگا تو پھر یہ جو ٹیبل بنیں گے ایک تو یہ ہوگا کہ محمود فا کا ایک ٹیبل بنے گا محمود آئین کا محمود لام کا ایک اس کے پر لکھیں گے ہے نا فیل محمود لام فیل محمود آئین فیل محمود فا فا پھر اس کے بعد مثال مثال میں دو ٹیبل بنیں گے مثال واوی مثال یائی اسی طرح سے اسی طرح سے اجوہ جواف میں دو ٹیبل بنیں گے اجوہ سے واوی جواف یائی ناکس کے بھی دو ٹیبل بنیں گے ناکس سے واوی ناکس سے یائی ایک پانچ چھ سات آپ پاسے جمع فیلال صرف آپ کلیک کر لے رہے ہیں کہ یہ فلاں باپس وہ تمام ہفت اقسام بھی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے آپ کے پاس ایک ایک فیل بھی ہوگا اس کے معنی بھی لکھے ہوگے تو ایسی صورت میں اب اس کے بعد ہم اس پہ بروڈنگ کریں گے بروڈنگ اس کے اوپر غور و فکر کریں گے یا اس کے اوپر اس کو بروڈ کر کے ہیچنگ جیسا بروڈنگ کرتے ہیں ویسا کئی چیزیں نکلتی ہیں اب یہ اس سے ہے تو اس کا معروف فیلے معروف معروف کا معروف کیا ہے مجھول کیا ہے مزارے کا معروف مجھول یہ ساری چیزیں یہاں پر میں دس صالم بتایا تھا اور اس کا باپ کیا ہے آخر تب یا نا اس کا باپ کیا ہے آخر تب سب ہو رہا اب اس میں جتنے چاہے آپ ایک پیج ہے کبھی پانچ بنیں گے چار بنیں گے دس نکالیں گے آپ کوئی بات نے اس کا کوئی ایک لکھ لئے تو اتنے ٹیبل بنا کے کوئی آ رہا ہے ہم پر چلی تو اس کے بعد سر ممتاز کا مائک کھلاوا ہے ممتاز آپ تو کر رہو نا کہہ کرنا ہے ٹھیک ہے بس یہ سب کر لیجئے اور پھر میری دوست بولو سر ابھی جو آیت ہم نے پڑھی یوسب بی ہونہ تو یوسب بی ہونہ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ سب آہا ہوا یعنی وہ تذبیق کیا تو اس کے اندر یا کے اوپر پیش کیوں لگاوا ہے یوسب بی ہونہ یہ پیش لگنے کے پرسوں ایک مطلب سب آہا پرسوں وہ خالہ کی گردار میں ایک قلنہ سے ایک بے تمام فا کلمہ کے بدلتے ہیں تو اس کے کچھ رولز ہیں وہ ہم کریں گے وہ سب بی یوسب بی ہونہ وہ جو ہے وہ اس کے اے اس کے چھوٹے سے رولز ہیں وہ انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رہتی کسی وجہ سے معنوں میں کیا فرق ہوتا ہے لیکن یس بی ہونہ ہی لیں گے جو پیٹرن ہے سب آہا یس بہو اس کے گردان میں یس بہو نا وہ پوری ویسی گردان چلے گی اب ہم کو صرف سب آہا لینا ہے اس نے اور اس کو لاکے وہ یس بہو سب آہا یس بہو کونسا بہو ہے سب آہا یس بہو یہ تو سیدھے سیدھا نصرہ ہے ہم کیا ہو گیا دیوانے باتا شروع نصرہ یس بہو تیری سب آہا یس بہو پتہا 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 very good پتہا صرف اتنا آسام ہے کہ صرف این کلیمہ دیکھنا ہے این کلیمہ ماضی سے مزارک میں چینج ہو رہا ہے تو کس میں چینج ہو رہا ہے رب اس کے لحاظ سے نصرہ ہے تو اس میں پیش آ رہا ہے یم سروع ہو رہا ہے اور اگر نہیں ہے سبا میں بھی زبر ہے اور یس بہو میں بھی زبر ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ کہے فتہا یفتہو وہ تھوڑی پریکٹس ہو جائے گی میرا یہ دینے کہیں مقصد یہ ہے کہ آپ ایک لکھ لیں گے اس کے بعد بروڈنگ کریں گے تو ساری چیزیں ذہن میں فخت میں عمر بھر کرا تیرا تو بھی وہ چیزیں آ نہیں سکتی ہیں جو آپ خود اپنے سے غور کر کہ سیدھتے ہیں وہ تاہیات ہو جاتی ہیں اسی لیے خالی بیٹھ کیا اور پھر بہت سی گرامر کی گلاس میں جو مثالیں ہوتی ہیں وہ ادر دین قرآن 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 لے کے اس کی پریکٹس کراتے ہیں اس سے کوئی فیدہ نہیں ہوتا تو میں اسی لیے قرآن میں سے آپ اپنے طور پر کیا نکالتے ہیں وہ قرآن قرآن سنگے انشاءاللہ یہ کر لیجئے بہرحل میری دعائیں سب کے ساتھ ہیں کہ اللہ سب کو صحیح تندرستی کے ساتھ یہ مہنہ آنے والا جو رمضان مبارک بنائے خوب عبادت کا موقع دے اور اللہ سبان اللہ سب کی دعائیں خوب کرے جائے دعائیں اور ہر ایک کے لیے آسانی محیح کرے انشاءاللہ آفٹر رمضان وی ویل کلاس رمضان انشاءاللہ روٹین دعا کر اس کے بعد ہم کلاس کلاس 10 15 minutes before انشاءاللہ انشاءاللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی الاخیرت حسنت وقینا عذاب النار وقینا عذاب الخبری وقینا عذاب الحشری وقینا عذاب المیزان اللہ تعالی ہم جو کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہے سمجھنے کی قرآن کا فہم حاصل کرنے کی اس کے لئے ہمارے کام میں آسانی فرما دیجئے ثابت خدمی عطا فرمائیے ہمارے دلوں کو اس کام کے لئے کھول دیجئے اور جو کچھ سیکھیں اسے آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ غلطی ہو گئی ہو سننے سمجھ پڑھنے میں اسے اپنے رحمت سے معاف فرما کے ہماری کوشش کو خبول فرمائیے اور رمضان کا مہینہ ہم سب کو عطا فرمائیے سب کو صحت کے ساتھ مقبول عبادت عطا فرمائے وآخر الدعوان ان الحمد رب العالمین اللہ پا خیریت کے ساتھ انشاءاللہ یہ بریک کے بعد ہماری دوبارہ کلاسیں شروع ہوں اور سب لوگ اس میں شرکت کریں اور ہم سب سیکھیں اور سر کو صحت حمد طاقت کے ساتھ اچھی نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے اور تمام شرک آمین جزا اللہ سر کل کی بھی کلاس ہے نا سر دیکھتا ہوں ابھی کل بہت اس میں بھی تیدا دیکھ دم گھڑ گئی لوگ کچھ بیمار ہیں مسروف ہیں نیو لوگ کل بہت سو اکبال بھی نہیں سر ساڑھے چھے بھائیں آئیم تھوڑا آئیم آئیم ساڑھے چھے بلکل میڈل میں آرہا تو شاید اس لیے تھوڑا لوگوں کو بہت انشاءاللہ آف مغرب سے سوا گھنٹہ دیڑ گھنٹہ پہلے مغرب آٹھ پچیس کو جائے گی تو اس وقت ہم کلاس سوا سات بجے شروع کریں بس مغرب سے پہلے سوا گھنٹہ یا دیڑ گھنٹہ ہم رکھ لیں تو اس وقت سب کو سہولت ہو جائی لیکن یہ ایسا وقت تھا کہ اگر مغرب کے بعد رکھتے تو انڈیا کو بہت تکلیف ہوتی ہے ہمارے پاس بہت لیٹ ہو جاتے تو اس کو ٹھیک ویسی اجیس کر لیں دیکھتے ہیں کل آر تک کیا موڑ رہتا کل صبح میں روال بھی بیمار بیمار تو نہیں ہے بڑا سر روٹ گئے شاید روٹ گئے سر وہ آپ کے سب سے چہیتے ہیں اس کے وہ روٹ بھی جاتے ہیں صحیح ہو جائیں گے خودی خودی ہو جائیں مجھے کہتا نہیں سر سر جو پہلے تو جو انہوں نے چارٹ بھیجا ہے جو دانش بھائی نے باب نسہ را پہ ہے تو ہمیں اسی طرح پہلے صحیح کے پورے بنانے چھے اور اس کے بعد جو باقی چھے رہ جاتے ہیں ریگولر میں وہ ان کے پورے چارٹ بنانے پھر اس میں جو بھی جس میں فال ہو رہا پھر اس کی اس میں پورا یہاں دیکھئے نا آپ کے پاس ہے وہ چھے تو سلاسی مجرد کی ہو گئے اس کے بعد یہاں آپ گن لیجئے کتنے ہیں اس کے بعد مثال کے تین ہیں مثال میں فا کلیمہ ان کلیمہ لام گل چھے اور تین کتے ہو ہے رمارہ گن کے جاؤ لکھتے جاؤ چھے اور تین کتنے جاؤ پہ یہ تو ابھی تو نو ہو گئے اور پھر آگے جب ہم کریں گے مثال کے پھر آگے اجواف کے بھی پھر تین ہیں پھر ناقص کے بھی تین ہوں گے اجواف کے تین کر ہوں اچھا اجواف پہ سر فری ہوں گے مثال کے دو ہوں گے مثال وعوی مصال ہائی اجواف کے دو ہوں گے ناخص کے دو ہوں گے چھے چھے بارہ ہوگئے پھر یہ مثال ہوئی ہے یہاں پھر مثال کے دو اور اجواف کے دو اور ناخص کے دو پھر اس قرآن یہ لفیث میں میں کہہ دو پہلے محموز محموز میں بھی تو تین محموز کے تین ہیں اور پھر ان کے چھے تو نو یہ ہوگئے اور چھے پہلے تھے نو اور چھے پندرہ اور پھر اب لفیف کے دو سترہ ہوگئے سر سترہ ہوگئے اور پھر مضاف ایک مضاف اٹھارا 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 ایک پہ مقابی میں اسے بنا کے رکھ لیجئے اور اس کو یہ فائل بنا رہے تو ایک پیچ پہ حکالم بنا کے رکھ لیجئے جو بھی ایک جگہ پہ انزی کر لیجئے بعد میں بروڈ ہی کرتے رہے بعد میں اس کو باہر کرے تو ساری چیزیں آپ تا حیات یاد رکھ سکھیں ایچھ کہ یہ کوئی مشکل نہیں اس لئے کوئی فکس رول نے بتایا میں اپنی سولت سے چلیو آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ رب رب